مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ضمن سلسلة الفیديوهات المدبلجة للشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله نقدم لكم الباقة المدنیه المدبلجه الى العربیه بعنوان بسم الله الرحمن الرحیم يقال ان امرأة سألت احد العلماء امرت المرأة باطاعة الرجل فلماذا لم يؤمر الرجل باطاعة المرأة ما الحكم والسبب في جعل القوامة للرجل على المرأة لا العكس اجابها العالم كم طفلا لك اجابت ثلاثة قال العالم الحكيم امرت باطاعة رجل واحد فقط ومن جهة اخرى ثلاثة رجال امروا باطاعتك وبحسن الخلق وطيب المعاملة لك وهم لا يستطعون ان يدخلوا الجنة دون ذلك فاخبريني بصدق من اكثر اطاعة الرجل ام المرأة قالت المرأة الفهيمة حقا في كل امر من اوامر الاسلام حكمة ولكننا لا نستطيع ادراكها لقصور فهمنا يا ملتزمي الشريعة نستطيع ان نقطف درسا من هذه القصة وان كانت فرضية وهو ان ننقاض للاسلام قيادا كاملا لا مجال لتقديم العقل فيه ابدا صفة المؤمن ان يستسلم لأوامر الله ورسوله استسلاما عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد علی محاولتو اصلاح نفسی وجميع اناس العالم انشاء اللہ عز وجل آئیے ایک امیر علی سنت کے پوتے عسید رضا اور حسن رضا کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں خدا ان کو آباد رکھے آئیے ایک اور حکایت سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد کبوتر مور اور گدھ کی حکایت سمندر کے کنارے کا آدمی کی لاش پڑی تھی سمندر کا پانی کیونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے لہذا جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا اور جب اترا تو جنگل کے دریندوں نے کھایا پھر دریندوں کے بعد پریندوں نے کھایا حضرت سیدنہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر بارگاہ علیہی میں عرض کی اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء یعنی حصے دریا جانوروں اور دریندوں کے پیٹوں اور پریندوں کے پوٹوں سے جمعہ فرمائے گا لیکن میں یعیب مندر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں ارشاد خداوندی ہوا تم چار پریندے پالو ان کو خوب کھلا پلا کر خود سے مانوس کرلو ہلا لو پھر زبحہ کر کے ان کے سر ہلک کرلو اور بقیہ گوشت کا قیمہ بناو اور وہ قیمہ تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اس کے بعد خود کسی اور پہاڑ پر کھڑو کر ان پریندوں کے سر اپنے پاس رکھ لو اور ان پریندوں کو پکارو وہ پریندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم دیکھ لوگے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے جناتی آپ علیہ نبی جناب والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرگ ایک کبوتر ایک گتھ اور ایک مور لے کر انہیں پالا خوب کھلا پلا کر مانوس کیا اس کے بعد زبحہ کر کے ان کے سر علاہ دا کر کے باقی گوشت کا قیمہ کیا اور تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھا خود بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پریندوں کے سر اپنے پاس رکھے اور انہیں یوں پکارا یا ایوہ دین یعنی اے مرگ یا ایتوہ الحنامت یعنی اے کبوتر یا ایوہ النسر یعنی اے گدر یا ایوہ دعوس یعنی اے مور آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے پکارتے ہی چاروں پریندوں کا قیمہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہڈیاں ایک دوسرے سے ملنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چار پریندے تیار ہو گئے پھر وہ چاروں اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے اور دانہ چکتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے قدرت کا عظیم الشان نظارہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے دل کی آرزو پوری ہوئی اور آپ کو اتمنان قلبی حاصل ہو گیا یہ حکایہ محنامہ فیضان مدینہ بابت رمضان المبارک 1438 سریعی پیش نمبر 10 سے آپ کو پیش کی گئی اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے انبیاء کی خواہشات پوری فرماتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے چاہنے سے مرد زندہ ہو جاتے ہیں جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے اتنا ایمان کامل ہوتا ہے ان پرندوں کی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی سب لوگوں کو زندہ فرمائے گا چاہے ان کا جسم جل جائے گل جائے سڑ جائے یا خاک ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیا سے پردہ کر جائے فوت ہو جائے اس کو پکارنا جائی جائے جب ہی تو حضرت سیدنہ ابراہیم خلید اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان مرے ہوئے پرندوں کے مکس کی میں تو پکارا نام دے لے کر اور یہ نبی کی صدا سن کر حاضر بھی ہو گئے بغیر سر کے پہنچے اور سر پین لیا اللہ کی شاہد ہے یہ قرآنی حکایت ہے عجائب القرآن معا غرائب القرآن پرنٹڈ بائی مکتبت المدینہ پیج نمبر چھپن تا ستاوان یہ قرآن پڑھ لیجئے یہ مفسرین نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے صلو علیہ العبیر صلو اللہ تعالی علیہ محمد مادنی چینل دیکھتے رہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین امنا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلیہ آلکہ وصحابی یا حبیب اللہ سلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلیہ آلکہ وصحابی یا نور اللہ نوائیتو سنت اللہ اعتقاف جب کبھی داخلہ مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی اب مرتقب ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا یاد ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سغری افتار آبے زمزم شریف پینا دم کیا و پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتقاف کے نیت کی ہوئی تھی اعتقاف کے نیت نہیں کی تھی اور کھانا آ گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ کھانے مسجد میں تو نہیں کھا سکیں گے کھانے پینے کے لئے اعتقاف کے نیت بھی نہیں کی جا سکتی بلکہ اعتقاف کے نیت اللہ کی رضا کے لئے سواب کمانے کے لئے کریں اب کچھ ذکر و دروت کر رہے ہیں مثلاً بارہ بار دروت شریف پڑھ لیں اب چاہیں گے تو کھا پی اور سو سکیں گے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مقرد المدینہ کا رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر آٹھ فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نمبر ستائیس قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سایہ میں ہوں گے عرش کی گئے یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے اشارت فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ مبارک صلو اللہ آج چودہ سو انتہالیس نیجری کے رجب المرجب کی اٹھائیس میں شب ہے رجب شریف اور شعبان شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے آئیام بل کر پڑھتے ہیں اللہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی عز و جل صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی عدام عمد عمیرہ اہل سنت ہم نے باغ میں پودے اور رنگ برنگ پھول دیکھے ہیں دن میں سورج اور رات میں چاند تارے بھی دیکھے ہیں اسمان پہ بادل چلتے دیکھے ہیں اور برسات کے موسم میں بارش برستے دیکھئے ہیں عمیرہ اہل سنت جو بتائیں کہ پھولوں میں رنگ باغ میں پودے چاند تاروں سورج کی روشنی بارش کا برسنا بادلوں کے ساہے یہ سب کیوں ہوتا ہے کیا یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و پیارے امیر اہل سنت جیسا کہ آپ حرم شریف کا یہ پر کیف بارش کا منظر دیکھ رہے ہیں حرم شریف کے خادمین بارش کا پانی نکالنے میں مصروف ہیں تاکہ لوگوں کی عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ ایک آش ہمیں بھی حرم کی بارش میں نہ آنا نصیب ہو ایک آش ہمیں بھی اس طرح حرم شریف میں سفائی کا موقع مر جائے آپ سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں بھی بارش کے دنوں میں بارش کا پانی مسجدوں میں آجاتا ہے مساجد کے خادمین مسجدوں کی سفائی کرتے ہیں مسجدوں کی سفائی صرف خادمین ہی کا کام ہے مساجد ماشاءاللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے الحمدللہ وہ تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے ظاہری پانی برسات حضری کا موقع ملا اس موسیم تو یہ کعبہ شریف سے برکت لے رہا ہے اللہ کرے کہ ہمیں بارش میں تواف کی سعادت ملے نہ 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 اس میں اکثر نفس بھی شامل ہو جاتا ہے مزہ آتا ہے تواف تواف کے بارش میں تواف کی فضیلت زیادہ ہے اور رہا صفائی تو مسجد کی صفائی یہ واقعی کار سواب ہے مسجد میں عذیت دینے والی چیز نکال نا اب اس میں جیسے کورا کرکٹ یا بالوں کے گچھے اڑ رہے ہوتے ہیں بڑی مسجد ہوتی ہے دوست میں اور کچھ نہ بھی چھا ہوا تو اس طرح کی چیزیں مسجد سے نکال لی چاہیے اور اس کی اپنی فضیلت بھی ہے چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ آمد پر ایمان لاتے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس عدید پاک کے تحت لکھتے ہیں جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو یعنی اس طرح کے ہر نماز کے لیے وہاں حاضر ہو وہاں کی صفائی کرے مرمت کا خیال لکھے جائز زینت میں مشغول ہو وہاں بیٹھ کر دینی مسائل بیان کرے وہاں درست دے یہ سب مسجد کی خبر گیری میں داخل ہیں حضرت سیجد نے یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی مکرم مسجد کے غبار کو خجور کی شاق سے صاف کرتے تھے یعنی مسجد میں جھاڑو لگانے کے ترقیب ہے پہلے وہ خجور کی شاق سے صفائی کوئی ترقیب ہوتی ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ مسجد میں خجور کی شاق سے غبار گرد و غبار مٹی اس کو آج کل ہم جھاڑو لگانا بولتے تو یہ بھی یہ سنت بھی ادا کرنی چاہیے سنت ہوا نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے اور جنت کا محل ملتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ 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 جو مسجد سے عذیت کی چیز نکالے اللہ تعالی اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا اور ہمارے اعتقاب میں خاص ترظیب ہوتی ہے اور ویسے بھی کچھ اس نائی ویسے آپ کو ملیں گے جو ہر وقت اپنی جیب میں شاپر رکھتے چھوٹ ٹی سی پلاسٹک کہ یہ مسجد میں جہاں کوئی بال نظر آیا تنکا نظر آیا تو وہ اٹھا کر اس شاپر میں ڈال لیتے یہ بھی ثواب کا کام ہے فیس بک امیر علیہ سنت کا جو پیج ہے اس پر بھی اس وقت سوالات کا سلسلہ ہے امداد قادری یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے تو جب آنکھ کھلی رات کو تو عشاء کی نماز ادا کر کے ساتھ تحجد بھی ادا کر سکتے ہیں اصل وہ جماعت واجب مسجد کی اس لئے جان بوجھ کر جماعت ترک نہ کرے تھوڑی وہ تھکن تو آدمی کو لگ جاتی یہ کام کس جاتا ہے تو جماعت سے نماز پڑھ لے اب اگر کوئی سورت ہے کہ جماعت بھی اس پر واجب نہیں تھی اور سو گیا یا ویسے سو گیا اب یہ اٹھا تو عشاء کی نماز اس نے رات میں سو میں صادق سے پہلے پہلے پڑھ لیتا یہ تو پڑھ لے مگر تحجد کا وقت اس کا نہیں ہوا کہ تحجد کا وقت اس صورت میں ہوگا جب عشاء پڑھ کے سوئے چاہے ایک منٹ کے لیے سوئے اس میں گھڑی کا ٹائم نیجز عوام بلتے کہ بارہ بج گیا تحجد کا کے لیے سو گیا بیٹے بیٹے سو گیا نیند آگئی اس کو ایک منٹ کے لیے آنک کھل گئی سارے سات بج آنک کھل گئی اب یہ اس کے لیے تحجد کا وقت شروع ہو گیا جو ساری رات نہیں سو یا تو اس کے لیے وہ تحجد کا وقت شروع ہی نہیں ہو اس دن کی اثر اگر نہیں پڑھی تھی تو مکرو وقت میں بھی پڑھ لے لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دینا کہ وقت مکرو آ جائے یہ احرام ہے کسی عذر سے ہو گیا بیمار پڑا تھا یا بولی گیا تھا وقت کا خیال نہیں رہا اور اس وجہ سے کوئی لیٹ ہو گیا تو بارال اس پر گناہ نہیں ہوگا ورنہ جان بوجھ اور اسر کی نماز اتنی لیٹ کر دینا کہ سورج مطلب یعنی کہ تھنڈا ہو جائے اس پر نگاہیں جمنی شروع ہو جائے یہ بیس سے پچیس منٹ کا وقفہ بیس منٹ کا وقفہ ہوتا کم ہو بیش تو بیس منٹ سے پہلے پہلے اگر تکبیر تحریم کہہ دی اور اب وہی بیس منٹ والا وقت شروع ہو بھی گیا تب بھی گناہ سے بچ گیا لیکن اب بہتر یہ یہ بیس منٹ والا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے سلام پھر جائے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد قضاء سب کے سامنے تو پڑھنی نہیں کہ دوسروں پر یہ ظاہر ہوگا اس کا گناہ کہ اس نے قضاء کی ہے کہنا بھی نہیں ہوتا کہ میں قضاء کر رہا ہوں قضاء عمری ہے میری میں کر رہا ہوں یہ گناہ کا اظہار گناہ یہ بیبا کی اسی کو تو بھولتے گناہ سے ناشرمانہ یہ بیبا کے لئے خطرناک اور آج کے لئے گناہ سر عام ایک نہیں ہفزار گناہ لاکھ گناہ سر عام ہی ہو رہے جیسے داڑی مندانہ یہ بیبا کی ہے اور یہ اتنا ہو گیا کہ سمجھ ہی نہیں آتی یعنی یہ جرم ایسا ہے کہ جیسے جرم ہے نہیں بلکہ یہ نعوز بللہ کوئی فضیلت کی چیز نہ بن گئی ہو کہ یہ مطلب داڑی مندانہ جو جنٹل مین اور معزز شخص مانا جاتا ہے معاشرے میں کتنا معاملہ عجیب ہو گیا برا نہیں مانیے گا میں شریعت کا حکم عرض کر رہا ہوں داڑی رکھنا واجب وہ بھی ایک مٹی ایک مٹی سے گھٹانا بھی حرام تب منڈانہ تو کم کر دیا لوگوں نے پتہ نہیں کسی فلم ایکٹر کو دیکھ لیا کیا ہے کہ اب وہ چھوٹی رکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی تھوڑے تھوڑے بال رکھتے ہیں کٹ پھر ترہ ترہ کے کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو با استغفر اللہ جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم کا کلوہ پاک پڑا ہم نے ان کا چہرے انور تصور میں لائے بورے چہرے مبارک بھریوی داڑی شریف ہے غلاموں کو کیا ہوگیا اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصیب کرے سچی توبہ نصیب کرے اور جس نبی پاک کا کلمہ پڑا اس نبی پاک کے چہرے انور پر جو نورانی جگمگاتی مبارک داڑی ہے اس کی نقالی نصیب کرے فلم ایکٹروں کی نقالی سے ان کو نجات مکش صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد یہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے وارث ہیں باب المدینہ کراچی کے وہ پوچھتے کہ محراج سے پہلے بھی کیا محراج سے پہلے مسلمانوں پر نماز فرض نہیں تھی بعض علماء کے مطابق صبح و شام کی نماز تھی لیکن آلہ تک فرماتے ہیں صحیح ہے کہ صرف قیام اللیل کی فرضیت تھی اور طریقے کار نماز کا وحی تھا کہ جو اب ہے اور اس پر پورا رسالہ آپ نے جمعان تاج بی ان صلاة قبل المراج اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو نماز فرض تھی لیکن صرف رات کی نماز فرض تھی رکات نے وغیرہ کوئی تفصیل ہے اس کی رکات کی تفصیل تو غالباً بیان نہیں فرمائی طریقے کار بیان فرمائیں کہ طریقے کار اسی طرح کہت صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسمس کے ذریعے جو سوالات ہیں آتف محمود سوال کریں کوئی کون سا ایسا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہوتا توبہ کرنے سے بھی ایسا کوئی گناہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی شہد اس میں یہ جب قیامت کے قرب قرب قیامت میں جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا جو کافر ہوں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے کافر ہی رہیں گے ایسا ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے تلون ہی ہوگا تو وہ قرب قیامت کے اندر ہی ہوگا بقی یہ کہ گناہ کے حوالے سے سراحت پڑھنا یاد نہیں کسی کے بارے میں کہ اس طرح ہو کہ توبہ سے بھی معاف نہ ہو کفر و شرق بھی دنیا کے اندر اگر بندہ توبہ کر لیتا اس تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے بلکہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں تو واضح طور پہ فرما کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے بیسے بعض گناہوں میں یہ روایتیں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ اتنی بار توبہ کر لی اب توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں یہ غلوم سرزنش کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بنا حقیقت میں کوئی لاکھ مرتبہ ہونا کرے اور توبہ کرے تو اللہ کی رحمت سے معافی کی امید ہے اب نہیں کرنا جب دیکھو بس سوری کر کے جان چھوڑا لیتا اب نہیں اب نہیں چھوڑوں گا تو اب تو اب بھی اگر کرے بچہ کو شرار تو ماف کیا کرے گا تو جانے کہ ڈانٹ ہوتی تو شراب کے لیے بھی اتنی بار پی توبہ کی اب توبہ نہیں شاید اس وجہ سے وہ سائل نے پوچھا ہو تو وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے تحدید بھی کہتے ہیں اس کو اور اس میں یہ بھی علماء نے بین کہ ممکن ہے کہ اس کو توفیق ہی نہ ملے تو توبہ اللہ تعالی اس سختی سے بچے ہم کو ہر وقت ہر لمحے بندہ توبہ کرتا رہے یہ نہیں سوچے کہ میں کون سا گناہ کیا جس کے میں توبہ کروں نہیں توبہ تو کرتے رہے اسی طرح دوستوں سے احباب سے ماباپ سے رشتے داروں سے بیوی سے سب سے وقتا جب جب کو موقع بنے تو معافی مانگ لینی چاہیے سفر پر جا رہے ہیں جسے تو معافی مانگ لی بڑی راتیں خاص کر اب شبہ براعت میں تو ایک معافی کا ہمارے ماحول ہے اب وہ سوشل میڈیا پر دو طرح کے ملیں گے ایک تو ہوں گے جو نرم دل اور خوف خدا والے لوگ وہ معافیاں مانگتے نظر آئیں گے کہ میری کوئی بھی بھول ہو گئی تو مجھے معاف کر دو اور بعد مطلب ٹیڑے ذہن کیوں گے ان پر تنقید شروع کر دیں گے تو خدا کا خوف نہیں ہے یا معافی مانگ رہا تو برا کیا کر رہا ہے اچھا ہی تو کم کر رہے اس پر عبیت انقید کریں گے یہ کیا معافی کا طریقہ تم کو پوچھیں گے معافی کا کیا ہے تو ایسا نہیں کرنا آپ نے بھی اگر اگر ایسا کیا ہو تو اس کی بھی معافی مانگ لیا جو معافی مانگ تا ہے اب اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا آپ نے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے سوشل میڈیا کا تو یہ رسول نظام ہے کہ مت پوچھو بات اب جیسے جشن میراج کا ہم نے جلوس نکالا ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں آیا ہوگا اتنے جلوس نہیں نکالنے چاہیے اتنے جلوس نکالنے چاہیے باروی شریف کا جلوس نکالنا چاہیے اور کوئی نہیں نکالنا چاہیے اب سوشل میڈیا پہلے کا لوگوں کو پتا نہیں پہلے بھی جلوس خاص موقعوں پر نکلتے تھے اب بھی نکلتے ہوں گے مثلا دار علوم امجدیہ میں دعوت اسلامی سے پہلے سے میں جاتا تھا وہاں کچھ اعلیٰ حضرت کے شاید مریدین ہوتے تھے پرانے بزرگ جو اب تو شاید ہی کوئی مرید زندہ ہو میں نے تو کئی مرید اعلیٰ حضرت کے دیکھیں زیارت کی یہ لوگ گاغر لاتے تھے مٹکہ میں کچھ پتا نہیں کوئی لکویڈ وہ کوئی ان کیا کوئی رسم تھی نیاز کی نہ کوئی مطلب ایسی بیتو کی کود پھاند گرتے تھے بلکہ یہ گاغر لاتے تھے اور سرکار حالاظت کی وہ منقوت پڑھتے تھے اور جلوس کی شکل میں آتے تھے یقین مانے عیسیٰ ایمان افروز اور پر کیف وہ منظر ہوتا تھا کہ جی چاہتا پھر وہ منظر میں دیکھو لیکن اب پتہ نہیں وہ عزرات زندہ بھی ہیں نہیں وہ آتے تھے جو پرانے لوگ ہیں جو آل عزت کے عقیدت ماندور پکے سننی جو پرانے ان کو شاید ان میں سے کوئی ہو تو انہوں نے بھی دیکھ ہوں گے منظر تو یہ پڑھتے تھے وہ احمد رزاد لا بنا اس مزا آتا تھا یہ پڑھتے تھے یہ جلوس وہ نکالتا اب یہ شکل میجان کو پتہ نہیں اس پر کوئی اپنی ڈیڑھ اشار داغ دیتا یہ کیوں کرتے سا بھائی مطلب جیسے کہ مزاروں پر چادریں آتی ہیں اس کا بھی جلوس نکالتے ہیں بعض لوگ کلام پڑھتے اللہ کے مزار کی چادر سروں پر رکھ کر سو پچاس اگر عاشقان اولیاء لے کر نکلتے ہیں اور اولیاء اکرام کی منقبتیں پڑھ رہے ہیں ناتے پڑھ رہے ہیں اور یہ جلوس کی شکل میں آرہے ہیں مزار پر چادر چڑھانے کے لئے تو بھائیس میں کیا حرج ہے گناہ کی کونسی بات کونسا فتنہ ہو جائے کونسا دین کا نظام بگڑ جائے جو روڈ اوپ میں ناچ رہے ہیں فنکشن کرتے ہیں وہ گانے بجاتے ہیں اور ان سے نمٹون ہے جو اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں جس انداز میں وہ کرتے ہیں اور جائز طریقہ شریعت نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی پابند ان کیے کہ فوائد کتنے ہوتے جلوس کے بچوں کی خاص بھیڑ ہو جاتی ہمارے پاس یہ خاص کرینے کہ اتنی بھیڑ ہو جاتی کل کتنی بھیڑ تھی بڑی رات کی آج چنا ڈادہ یہ بچے جمع ہو جاتے ہیں اچھا ان بچوں کے بہانے ان کا خاندان حرکت میں رہتا ہوگا میرے پاس دس بیس بچے آجاتے ہیں دس بیس خاندان ان کے مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے میرا لخت جگر کب نظر آتا ہے دوسرے بچے جو نہیں آ پاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے اچھا پھر ان بچوں میں یہ کیوں بچے گئے تھے تو صاحب وہ پتا جاتا کہ ایک صحابی رسول کا یہ نام بھی ہے اور محبت ان کے دل میں تو ہونی ہونی ہے کہ جلوس کوئی عام آدمی کا تو نکلتا ہی نہیں ہے اولیاء صحابہ ان کی شان میں ان کی یاد میں جلوس نکالا جاتا ہے پھر ان کی اسمان سیرت بیان کی جاتی ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ فوائد ہیں نقصان کچھ بھی نہیں ہے سوائے سوچوں کے فرق کے اپنی سوچ مصبت بنانی چاہیے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلام ہمارے جلوس میں نہ حقوق عمہ طلف ہوتے ہیں نہ حقوق لباد طلف ہوتے ہیں نہ کوئی غیر شرحی نعرے ہوتے ہیں غیر شرح کوئی کلام پڑے جاتے ہیں ہم چار دیواری میں ہوتے ہوتے بھی چار دیواری میں روڈ پہ آتے نہیں چلو بھائی ٹرافک روز آئے دن ہم جام کر رہے ہم اندر کر رہے ہم دکھاتے مدنی چینل پر نہیں سمجھ تنکیت بھی نہ کرتے لیکن کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہماری یہ بات بھی دل میں اتری جائے کہ یہ بھی ایک ذکر اللہ کا ذکر مصطفی کا ذکر صحابہ علیہ اور اہل بیت کا ایک بہانہ ہے اس بہانے ذکر اذکار ہو جاتے ہیں الحمدلللہ اور کچھ نیکی جمع ہو جاتی ہے اس میں کوئی بھی مجھے تو منفی پہلو نظر نہیں آتا مصبت ہی مصبت ہے الحمدلللہ دیکھو ماشاءاللہ کانپور ہند کتنے سارے جمع ہو گئے آشکان میعراج ہو دھوم مچی بہت سارے جمع مرغبہ 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 موسٹ ویلکم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ یہ سید والا ننکانہ یہ غالبا وہ بھی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ مجھے اعلان نہیں ملے اس بار اور بھی کہیں ایک ہی جگہ ہے یہ اطراف کے جو کابینہ بنیے پاک عثمانی کابینہ ماشاءاللہ جی آیانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنت کی بارگا میں سوال عرض ہے کہ ریاض جنہ کا حصہ ہے جو کہ محراب سے لے کر سنہ رجالیوں تک ہے اس کے بارے میں اشارت فرما دیجئے کہ ریاض جنہ سے کیا مراد ہے یہ جنہ کا حصہ ہے یہاں سے لے کر جنہ کا حصہ ہے اور کس مشک بار ہے مہ بینا بیتی و ممبری رود مر یاد الجنہ یعنی کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے یعنی باغ یعنی کیاری منہ باغ 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 میں سے ایک باغ ہے عوام الناس اس کو ریاض الجنہ بولتے ریاض جنہ ریاض تو جمع ہے رودت الجنہ اصل لفظ رودت الجنہ ہے لیکن چلو ریاض الجنہ بھی بولتے تو کیا اس پر حکم لگے گا جنت کی کیاری ہے جنت کا باغ ہے اب یہ کس نے بس صحیح ہم نے تصدیقی کرنی ہے اس پر کوئی نعوذ باللہ اعتراض تو ہے نہیں کوئی اس کی شرع اس کی تشریحات علماء نے مختلف کی ہیں ایک شرع تو یہی ہے کہ واقعی یہ جنت کا حصہ ہے جیسا کہ حجر اسود مقام ابراہیم کے حوالے سے علماء حدیث طیبہ موجود ہیں دوسرا یہ کہ یہ قیامت کے دن اتنا حصہ جنت کے داخل کیا جائے گا دوسرا یہ کہ یہاں پر جو نفل ادا کرے نماز ادا کرے تو اس کے بارے میں قوی امید ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے جنت میں داخلے کی امید بن جاتی ہے تو اس طرح کی کئی تشریحات علماء نے اس کی جاتا نہیں کوئی جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نجات و زفر کی ہے شکر خدا نوید نجات و زفر کی ہے ایک طرف روز کا نور اس سمت ممبر کی بہار ایک طرف روز کا نور اس سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری بیچ جنت کی پیاری 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 باہ بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ ہوا بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ ہوا جواب دیجئے جواب دیجئے تیمم کے کتنے فرائض ہیں کون دیں گے جی جنہوں نے پورے یعنی مسلسل ستائیس میں سے پندرہ کم مدنی خافلوں میں سفر کیا ہو مسلسل یعنی بارہ مدنی خافلوں میں سفر کیا ہو مسلسل وہ اس سائن بھائی جواب دیں تیمم کے تیمم کے کتنے فرض ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر علی سنت کی بارگاہ میں ارز ہے تیمم کے تین فرائض ہیں جواب درست ہے مدنی بوکس آپ کے لئے سبحان اللہ تین تو معلوم ہوگا ہے جواب درست تین تعداد پوچھی تھی تعداد اس کا جواب کس سے لے رہے ہیں اسی کٹیگری سے مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ کسی تعداد پوچھتے ہیں وہی جنہوں نے بارہ مدنی خافلوں میں سفر کیوں مسلسل مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہزادہ حضور کے جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام نعمان تھا جواب درست ہے سبحان مدنی مذاکرہ جب پیارے آقا علیہ السلام کے دادا جان کا نام کیا تھا سیدی امیر علیہ السلام توجہ فرما دے بپا پیارے آقا علیہ السلام کے دادا جان کا نام بتائیں اب وہ تو وہی جس نے ستائیس مدنی کافلوں میں سفر کیا ہو مسلسل وہ بتائیں یہ تو ساوہ سان ہے یہ تھوڑا بہت بھی اسلامیات میں اور پڑھا جاتا ہوگا بچوں وہ بھی جس نے مسلسل ستائیس ماہ مدنی کافلوں میں سفر کیا مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہزادہ حضور کے سوال کا جواب ہے ابو مطلب جی پھر کہیے جواب شہزادہ حضور کے جو سوال کی اس کا جواب ہے ابو مطلب ان کو سنبھال لو مدنی تریبت کا ہو لو تحضیر باقر لگتے ہیں ستائیس والے نا تب ہی تھوڑا بھول گئے ہیں لگتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور السلام کے دادا کا نام عبد المطلب تھا جواب درست ہے نہیں نہیں تلفز غلط ہے عبد المطلب تھا تلفز غلط ہے آپ بھی مدنی تریبت کا آپ خدمت کا مقادل عبد المطلب ہے صحیح تلفز بولو نا یار ایسا نہیں کرو یار احقا کہ دادا جان توحید پر تھے اہل ایمان تھے ایمان والے تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جہان سے بات تاری جامت المدینہ فیدہ محمدی شہزاد حضور کا جواب ہے سوال کا جواب ہے حضرت عبد المطلب عبد المطلب مطلب مطلب عبد المطلب مطلب مطلب حضور سے ہی ہو جائے گا مطلب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسپاق احمد التاری درجہ تک خاصوص کلپے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جواب درست ہے بہان اللہ اور یہ مدنی باکس آپ کو پیش لیا ہے مطلب بی غلط مطلب بی غلط مطلب عبد المطلب مدنی مزاترہ ایک سوال ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعہ آیا ہے کہ اگر پانی میں بو ہو تو غسل یا وضو کا کیا حکم ہے اس میں جب تک یقینی طور پر اس کا نجس ہونا معلوم نہیں ہے اس وقت تک اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہے تو اس سے وضو اور غسل تو جائز ہوگا اگر طبیعت اس کی اس سے متنفر ہوتی ہے نہیں اس کا دل کرتا تو ایک الگ بات ہے بچتا ہے اس سے لیکن برحال حکم فقی یہ ہی ہوگا اس کے لئے کہ جب تک اس کا نجس ہونا یقینی طور پر یعنی جب تک خود ملتا ہے گندگی اس میں نجاست اس میں ملتی بھی نہیں دیکھی یا دو شرعی گواہوں نے اس بات کی گواہی نہیں دی کہ اس میں ہم نے نجاست ملتی بھی دیکھی ہے تو اس وقت تک اس کے پاک ہونے ہی کا حکم دیا جائے گا اس کے نجس ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا عام طور پر بولتے ہیں گٹر گئی لائن مل گئی ہے گٹر گئی لائن مل گئی ہے کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے بہر شریعت پہلی جیلد پیج نمبر 33 کے حاشیہ میں لکھا ہے جو بو والے پانی سے وضو کیا بھی تھا مگر وضو کرنے کے بعد اگر اعظام بو آ گئی تو جب تک بو جاتی نہ رہے مسجد میں جانا منع ہے اور وقت میں گنجائش ہو تو اتنا وقفہ کر کے نماز پڑھے کہ بو اڑ جائے اور اس سے وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا کہ دوسرا پانی نہ ہو بلا ضرورت بلا ضرورت اس سے وضو نہ چاہیے جزاک اللہ صلو علیہ الرحیم صلو علیہ الرحیم امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کیا کچھی پیاز کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے برائے کرم اس کا جواب رشاہ سرمائی ہے کچھی پیاز کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے انہیں نسیان ہوتا ہے کچھی پیاز کھانے سے انہیں بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے کچھی پیاز کھانا ہے تو جائز لیکن پیارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا کچھی پیاز کھانا کچھا لہسن پسند نہیں تھا اور کچھی پیاز کچھا لہسن یہ بدبودار جو ترکاریاں یہ ویجی ٹیر ویجی کیول کچھے کچھے ہیں جن میں بدبو ہوتی ہے سب نہیں کچھی پیاز میں کچھے لہسن میں جن دنہ ایک سبزی آتی ہے اس میں بھی بدبو ہوتی ہے یہ بدبودار سبزیاں کچھی نہ کھائی جائے پکا کر کھا سکتے ہیں تاکہ اس میں بدبو اڑ جائے اتنا پکا لیا جائے کہ بدبو اڑ جائے لیکن آج کل یہ کچھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں کچھو مر بلکہ چٹنی جو بناتے ہیں نا وہ پدینہ وغیرہ ڈال کر ہری ہری گھروں میں اس میں کچھا لہسن ڈالتے ہیں تو یہ کھا کر موں میں بدبو ہو جاتی ہے تو مسجد میں جانا اس حالت میں کہ موں میں بدبو ہو بدبو آ رہی ہو موں سے یہ حرام ہے مسجد میں جانا تو اس لئے وہ اس سے بچنا چاہیے بغیر لہسن کے بھی چٹنی بن سکتی ہے کچھی پیاز بھی نہ ڈالی جائے چٹنی میں اس طرح سموسے میں کچھی پیاز کوٹ کر نکیمے کی طرح یہ ڈالی جاتی ہے سموسہ تلنے سے وہ پکتی نہیں ہے اب یہ رمضان شریف میں خاص کر یہ نظر آتی ہے جہاں زیادہ مسجدوں میں جو سموسے لوگ خرید کر لاتے ان میں کچھی پیاز ہوتی ہے تو یہ سموسے جبکہ اس میں ہے کچھی پیاز تو مسجد میں کھانا جائز نہیں ہے اور پھر بدبو ہو جائے گی مغرب کی نماز کے لئے الگ مسئلہ کھڑا ہوگا اور لوگ بیچارے سواب سمجھ کر یہ بازاری سموسے لے آتے ہیں اگر کچھی پیاز ہے تو برنن نہیں ہے تو حرج نہیں ہے اسی طرح چنے لاتے ہیں چنے بھی بازار کے اس میں بھی وہ چھولے اس میں بھی کچھی پیاز ہوتی ہے یہ بھی مسجدوں میں لوگ افطاری میں افطار کا سامان ہوتا تھا تھا ہل میں اس پر رکھتے ہیں تو اس میں بھی کچھی پیاز ہوتی ہے یہ سب دیکھی بالی چیزیں تو ایسے چنے بھی نہ خریدے جائیں کہ جو آپ مسجد میں رکھیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم سواب کا کام کریں تو وہی سواب کا کام کریں جس میں سواب ملے بھی صلو علیہ الرحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں ارزے کے کل آپ نے مدنی کافلوں کے حوالے سے جو فرمایا تھا کہ انتیس تیس اپریل اور یکم مئی تو یہ دو چھوٹیاں بھی آ رہی ہیں انتیس اپریل جو ہے وہ اتوار ہے اور پیر کو تیس اپریل ہے اور فرسٹ مئی جو ہے وہ منگل ہے تو یہ باب المدینہ میں بالخصوص اور بڑے شہروں میں بھی دو چھوٹیاں جو ہے وہ ہمارے اسلام بھائی کو مل رہی ہیں تو ما شاء اللہ اپنے گدشتہ دنوں میں بھی ترغیب دلائی تھی تو کافی اس کا رجحان بڑا تھا تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس بار بھی کچھ ایسا کرم ہو جائے تو یہ اسلام بھی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں کہ انشاءاللہ انتیس تیس اپریل اور فرسٹ مئی کو بھرپور مدنی کافل سفر کریں گے انشاءاللہ انتیس تیس اور پہلی مئی انتیس تیس اپریل پہلی مئی یہ تین دن میں دو دن چھوٹیوں کے ہارے ہیں ایک دن چھوٹی کر کے مدنی کافلوں میں سفر کی ترقیب فرمائیے یا اللہ جو انتیس تیس اپریل اور پہلی مئی کے تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرے اسے بار بار میٹھے مدینے کا دیدار نصیب فرماؤں آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد نیت بنتی ہے کسی کی ماشاءاللہ انتیس تیس اپریل پہلی مئی تین دن کے مدنی کافلے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرنا ہے انتیس تیس اپریل پہلی مئی کا صرف ایک مدنی کام مدنی کافلہ مدنی کافلہ انشاءاللہ صلو علیہ وآلہ عبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد ماشاءاللہ تحجد کے نماز صاحبِ قرآن رحمتِ عالمیان سلطانِ دو جہان صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ پر فرض ہے اور کسی امتی پر تحجد فرض نہیں ہے حافظِ قرآن جو ہوتے ہیں یہ بھی امتی ہوتے ہیں ان پر بھی فرض نہیں وآلہ تعالی علم ورسول وآلہ عز وآلہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وآلہ علیہ وآلہ ایسیم ایس کے ذریعے محصول ہولے والا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بورڈ کے امتیحانات ہو رہے ہیں اور نقل بہت عام ہو چکی ہے اب اگر بچوں کو منع کریں تو کہتے ہیں کہ سب کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں ان کا یہ کہنا کیسا یہ بنتے سید منظور خسین ہے جو سوال کر رہے ہیں نقل کرنا یہ ظاہر قانونی جرم ہے اور نقل جو کروائے گا اوپر رہ کر کرواتے بھی ہوں گے بس ممتقین جو ہیں اگزامینر تو وہ بھی گناہ گا رہے ہیں نقل کرنے والے بھی گناہ گا رہے ہیں سب کرتے ہیں تو شاید 99 پرسنٹ مسلمان آج کل شاید نماز نہیں پڑھتے تو یہ سب کرتے ہیں اس نے گناہ ماف ہو گیا نماز ماف ہو گئی تو اسا نہیں ہے جو نہیں پڑھے گا گناہ گا رہے ہیں اگر سو فیصدی مسلمان نماز چھوڑ دیں نموز باللہ تب بھی سب گناہ گا رہے ہیں اسی طرح اور بہت سارے گناہ اب عام ہو گئے ہیں جھوٹ کسرت سے لوگ بول رہے ہیں غیبت کون بچتا ہوگا اس دور میں شاید ہی کوئی بچتا ہوگا یہ سب کرتے ہیں اس لئے گناہ اب ماف ہو گئے تو اسا تھوڑی ہے اس لئے جو نقل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں نقالی نہیں کرنی چاہیے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ علیہ تنسانیہ ہمارے ساتھ ہے شکران شورا کے ساتھ دار السلام ماشاءاللہ سلام بھی عرض کیا ہے باپا علیکہ والے مسلام جی آئین ویلکم یہ ویلکم والے ویلکم فیس بک کے امیر علیہ السنت کے پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے حیدر علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چند دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے لڑائے لڑائے معاف کرو اپنا دل صاف کرو بچپن میں تو ہم لوگ اس طرح بولتے تھے اور وہاں حج کے حج میں کبھی کبھی یہ دیکھنے کو ملا ہے جسے کہ کوئی آپ اس میں لڑ جاتے ہیں آجی وغیرہ ناراضی ہو جاتی ہے تو کوئی بولتا ہے صلی علی النبی نبی پر دروت پڑو صلی اللہ تعالی دونوں نبی پر دروت پڑھنے میں مشغول ہوں گے تو ایسا امید ہے کہ وہ لڑائی تھنڈی ہو جائے تو اگر دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے صلحہ کروا سکتا صلحہ کروا دے فیس بک پیش پر جعوید علی پوچھنے کہ ایسا کہنا کیسا الہی میں تیری چوکھٹ پر آیا ہوں میری جھولی بھر دے کعبہ شریف کی حاضری پر ہو سکتا کہتے ہوں تیرے دروازے پر آیا ہوں تو کوئی حرج نہیں اس میں اللہ کا گھر مسجد کو بھی تو کہتے ہیں یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ گھر در سے پاک ہے یہاں یہ مطلب اس کے وہ اللہ تعالیٰ کے سمجھو دعا کی قبولیت کے مقامات یا اللہ میری سن لے تو مجھ پر دست قدرت اپنا عجز دست قدرت قدرت کا ہاتھ کرم کی نظر تو ہم ہماری طرح تو اس کی نظر ہماری جزرہ ہاں کھوں سے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ تو معاملہ ہے نہیں تو وہ اس کے شائع نشان تو یوں کہنے میں عرج نہیں ہے کہ میں تیرے دروازے پر آزی رہوا ہوں تیرے در پر آزی رہوا ہوں تیرے چوکھٹ پر آزی رہوا ہوں و اللہ تعالیٰ اعلم و رسول و اعلم عز و جل و سل اللہ تعالیٰ علی و علی و سلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالیٰ علی و محمد جنت کا راستہ ماشاءاللہ اس افتے کا رسالہ جنت کا راستہ جس کے اکاون یعنی ففٹی ون پیج اگر پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ اس افتے یہ پڑھنا اور کئی سائے بھائیوں نے یہ پڑھ بھی لیا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پڑھ لیا ہے جنت کا راستہ جس نے پڑھ لیا ہو رسالہ یہاں عوام میں کم ہے پیچھے زیادہ ہے پیچھے بھی چند آوازیں آئیں پڑھا نہیں ہے یہ بہت پیارہ رسالہ ہے جنت کا راستہ چلی آپ پڑھ لیجئے فورٹی سکس پیج اس کے پڑھ لیجئے ففٹی ون بعد میں فیریستیں وغیرہ ہیں تو وہ بھلے نہ پڑھیں الحمدللہ اردو کے علاوہ سندھی اور رومن اردو میں بھی یہ رسالہ منتقل ہو چکا ہے پچھلے رسالے وضو کا طریقہ یہ گزشت آفتے کا رسالہ تھا متعلق کے لئے اس کی کارکردگی یعنی اب تک جنہوں نے پڑھا اسلامی بھائی چھ ہزار سات سو بچھتر اور اسٹا ہی بہنے یہ سڑ سٹ ہزار سات سو پچھاس اسٹا ہی بھائی سڑ سٹ ہزار یعنی سکسٹی سیون تھاؤزن سیونٹی سیون ہنڈرڈ فائی فیفٹی سکسٹی سیکسٹی سیون ٹاؤزن سیون ہنڈرڈ فیفٹی اسٹا ہی بھائیوں نے پڑھا جبکہ اسٹا ہی بہنے وہ آگے نکل گئی ایک لاکھ پندرہ زار چھ سو پندرہ آئیے اس رسالے کے حوالے سے دعائے اتار سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علاہ سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جو کوئی رسالہ جنت کا راستہ کے اکاون صفحات پڑھ یا سن لے اس پر راہ جنت آسان فرما دے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علام وحمد مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں مدنی منو جواب دیجئے ابے جنت کی کنجی کیا ہے یہ جواب کون سے مدنی منو سے لیں ان کی بھی کوئی مدنی فیس ہے یہ میرے رسالہ مدنی منو کے ہاتھ تو بلند ہو رہے ہیں اگر یہ نابہ لے گئے ہیں جی چھوٹے ہیں ہاں تو ان میں جو پانچوں ٹیم نماز پڑھتا ہو اس سے لیں مدنی مزاترہ ہے مدنی مزاترہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد وسیم ہے ابو کا نام محمد حقیل نماز جنت کی کنجی ہے جواب درست ہے عمر نہیں بتائی آپ نے عمر پندرہ سال یہ تو بالک ہو گئے ہوں گے یہ بڑے والے امکان ہے اگر یہ سنہ عصوی کے مطابق پندرہ ہوگا تو پھر دیکھنے میں چھوٹے سی لیں اس نے یہ سوال نمازی والا پوچھنے میں رسک ہے یہ فجر میں مدنی منو زیادہ سوستی کرتے ہوں گے سردی میں خاص کر شاید سب بدنی منو ابی سے نماز کے عادت دالو میں بہت چھوٹا تھا جب مسجد میں جاتا تھا نماز کے لئے جب بچے ایک تسے کو دھکا مار کے گرا دیتے ہیں میرے کو بھی گرا دیتے تھے لائن میں سب بھی جوان دیئے اتنا شعور بھی نہیں تھا مجھے تب سے جاتا تھا مسجد میں پہلے مائک پر نماز نہیں ہوتی تھی ہمارے ہاں مسجد میں اور نہیں عام نہیں تھا مائک تو وہ مکبر ہوتا تھا جو تکبیر کہتا تھا اللہ اکبر ربنا لکل خند تو اور بچے بولتے تھے یہ تو میرے کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی میں بھی سمجھتا تھا کہ یوں بولنا ہوتا ہوگا تو میں بھی زور سے بولتا تھا اللہ اکبر ربنا لکل خند تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں بولنا چاہیے میں اس عمر سے مسجد میں جاتا تھا تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منو آپ بھی مدنی منیوں آپ بھی پانچوں ٹائم روزانہ نماز پڑھا کریں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد انسان کے عمال لکھنے والے فرشتوں کے نام بتیں مدنی مزاقرا ہے مدنی مزاقرا ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا نام سلمان ہے ابوگا نام محمد اجمل عمر یارہ سال نیک کے ہر دکھنے والے ان فرشتوں کا نام انبیاء کرام علیکم السلام مرضی آپ کی گیارہ سال کے واپر قلم بھی کونسا چلے گا کنفیوز ہو کر یہ بول گئے ہو جا رہے ہیں سوال واپس سنو لیں جواب میں نہیں سرات کی انہوں نے عمال لکھنے والے نیک کیا لکھنے والوں انسان کے عمال لکھنے والے فرشتوں کے نام بتائیں عمال بھی لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے اقتعداد ان کے مانا کیا ہوتا ہے عمال شاید عمال کے مانا کون کو نہیں جانتا ہوتا ہے عمال یعنی کیا عمال کہ مننگ ہینڈا وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا سنو جانتے ہیں عمال جمع کس لفظ کی ہے عمال عمال جمع ہے عمل کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احمد ہے ابو کا نام عبدالقادر عمر بارہ سال باپا جانی میرا آپ کے آپ کی بارگاہ میں جواب ہے کہ عمل کی جمع عمال ہے وہ جو سوال تو انہوں نے کیا ہے نی بیٹھے انسان کے عمال لکھنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں کرامن قاتبین پھر بولیے کرامن قاتبین کاف کون سا ہے کاف باریک والا ماشاءاللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ مدی منہ کے ابو کے لئے چند رسائی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹے شہزادی کا نام مبارک کیا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے یہ ہمارے ایک مدنی منہ ہے چھوٹے سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شیحان ہے اور ابو کا نام محمد عابد ہے میری عمر بارہ سال ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ مدنی منہ کے ابو کے لئے چند رسائی انشاءاللہ اللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد ہم مدنی منہ جو ترقیب لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ پلیکار بغیرہ وہ دکھاتے ہیں ہمارے مجیس تقسیم رسائل کی طرف سے آج بھی بستہ لگا ہے فیدان مدینہ میں جو ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں اور ان کو اگر رسائل درکار ہوں تو وہاں سے حاصل کریں پڑھنے کے لئے اور مزید اگر وہ اسلام بھائی جو رسائل تقسیم کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ یہاں پر جمع کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان رسائل کو مختلف مواقعوں پر تقسیم کرنے کی بھی ترقیب بنے گی زمزم نگر کے ہمارے جو مجلس کے اسلام بھائی ہیں الحمدللہ جنت کا راستہ یہ ملے گا اس پہ مفت ملے گا اب مفت لے کر دو پڑھ لو جن کو رکھوانے ہو سواب کے لئے ہم بھی اببو کے لئے اسال سواب کے لئے میراج والے آقا کے اسال سواب کے لئے تو یہ خرید کر بستے پر رکھ دیں تو اسلام بھائی ایک 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 لیتے جائیں لے وہ جو پڑھیں ہیں ماشا اب بھائی اس میں ہم نے ترقیب بنائے کہ جو ہمارے شعبہ تعلیم یا دیگر جو شعبے ہیں ہمارے تو یہ بھی چونکہ علاقوں میں جاتے ہیں آفیسس میں جاتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ رسائل ہم مختلف مواقعوں پر بھی تقسیم کرنے کی ترقیب بنا رہے ہیں کہ مارکٹوں میں بھی تقسیم ہو جائیں گھروں میں بھی تقسیم ہو جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک تحریک چلے گی انشاءاللہ ہدیعہ انشاءاللہ یہ چھے سو رسائل ہماری تقسیم کرنے کی نیت بھیجی ہمارے زمزم نگر کے اس طرح بھائیوں نے ماشا اور پانچ سو چھبیس فیدان رمضان کتابیں یہ تقسیم کریں گے اور اسی طرح جو ہے وہ تقریباً تین ہزار رسائل آقا کا مہینہ کیونکہ اس کا بھی سیزن آ رہا ہے سیزن آ گیا ابھی دو کہ آج اٹھائیس میں شب ہے نا دو دن کے بعد تو اس کا چاند نظر آئے گا چاند دیکھنا بھی شابان کا واجب کفایہ ہے میں نے تو نیت کی ہے انتیس کو بھی تلاش کروں گا انتیس کو نہیں ملا تو تیس کو تلاش کروں گا واجب کا سواب ملے گا نا اگرچہ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو دوسرے نے نہیں دیکھا تو گناہگار نہیں ہے کسیوں نے بھی نہیں دیکھا تو گناہگار ہوں گے نا سب کہ واجب کفایہ تو جس سے بن پڑے وہ ضرور اس کو ڈھوننا چاند کو پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے اب کون کون کا مہین ہے وہ ذہن میں رکھ لیں نمبر ایک شابان جب دو دن کے بعد آج اٹھائیس میں کل انتیس میں رات دینے کے پرسوں یعنی اتوار پیر منگل کو انتیس میں شب پڑے گی تو منگل کو مغرب کے ٹائم پر غروبِ آفتاب کے وقت دیکھنا ہے اور جماعت بھی نہیں جانی چاہیے اس انداز سے دیکھنا ہے ڈھوننا ہے یہ سب کو نظر آئی ہے ضروری نہیں ہو تب انتیس کا تو پھر سے ہی کم نظر آتا ہے بادل وغیرہ ہو جائے کچھ ہو جائے تو منگل کو تلاش کرنا ہے منگل کو نہیں ملا تو پھر بدھ کو تو ہو ہی جاتا ہے چاند پھر تیس کا دو تو پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ایک کفایہ ہے نمبر ایک شعبان نمبر دو رمضان نمبر تین شوال نمبر چار ذی قعدہ نمبر پانچ ذلحجہ یعنی اب یہ سمجھو پانچ مہینے جو مسلسل آئیں گے شعبان سے لے کر بقریت کا مہینہ جو ذلحجہ یہ پانچ مہینوں کے چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے یعنی سب ترک کریں تو سب گناہ گار اور بعض بقدر کفایت تلاش کریں تو سب پر سے واجب اتر جائے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آج 28 میرات ہے اتوار آج افتار اتوار 28 تاریخ ہمہ دن اتوار 28 اور پیر شریف 29 آہا پیر کو چاند وہ منگل بیٹھ جائے گا لیکن عام بلچال میں پیر ہی بولتے ہیں تو پیر شریف کو مغرب کے ٹیم پر گروب آفتاب کے ٹیم پر یہ تیسویں شب شروع ہو گئی تو تیسویں شب شروع ہو گئی تو پیر شریف جو اب آئے گی نپرسوں اس کو مغرب کے بعد تلاش کرنے کی نیت کرتا ہوں چاند انشاءاللہ اور پھر منگل یہ تیس پھر یہ اگر پیر شریف کو نظر نہیں آیا چاند تو منگل کو تو پہلی رات ہو جائے گی شاوان المعظم کی آقا کا مہینہ تو آقا کا مہینہ رسالہ تو ایڈوانس میں ہی پڑھ لینا چاہیے ما شاءاللہ بات پڑھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ مختصصہ رسالہ ایمان تازہ ہو جائے گا یہ چاند سے پہلے پہلے پڑھ لیں تاکہ شابان کے فضائل ہوں گے تو پھر اس کی عبادات کا روزوں کا مزید یعنی ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ غریب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آئے ہمارے ساتھ بزریہ عبی بین اطراف پاک عثمانی کا بینہ سید والا زلعن انکانہ پنجاب اور بزریہ انٹرنیٹ ہند منوری کا بینہ الہ باد یو پی یہ شریک ہیں اور نظر بھی آئے تھے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اور مدنی بہاروں کا بستہ بھی لگا ہوا ہے یہ مدنی بہاریں لکھوائیے اس پر آپ نے جو بھی متویسی کوئی بات دیکھی ہو دعوت اسلامی میں آکر اصلاح جس سے آپ کی ہوئی ہو مدنی کافلے کے ذریعے آپ کو کوئی اسلاوی ہو یا وہیسی مدن خوبی مرض ٹھیک ہو گیا ہو وغیرہ تو یہ آپ بستے پر آپ لکھوا دیجئے اس کا فارم ہوتا ہے تو یہ آپ کی مدد کریں گے فارم خود آپ بولتے جائیں گے یہ لکھتے جائیں گے انشاءاللہ فیس بک کے پیچ پر جو سوالات ہیں مضمل سوال کر رہے ہیں کہ کیا پیارے آقا صلو اللہ علیہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروریات دین سے ہے الفاظ بھول دا افضل جی بلکل یعنی لازمی اجل ضروریات دین میں سے ہے یعنی بلکل واضح ضروریات دین میں سے ہے فرض قطعی ضرورت دینی یعنی توہین کفر ہے ادنا معمولی سی توہین بھی کفر ہے تعظیم تو فرض عظم ہے اللہ 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ 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 میرے لے سننر کے بارگاہ میں ارض ہے کہ آپ یہ مختلف ناموں والی شرس دیکھ رہے ہیں اس طرح بہت ساری شرس ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر مقدس نام تحریر ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ اور محمد تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا ان مقدس ناموں والی شرس کا استعمال کرنا کیسا اللہ بھی لکھا آیا تھا مگر اللہ شرارت ہی معلوم ہوتی ہے تو اگر یہ لکھنے سے مراجز اللہ کے تو بالکل یعنی کوئی اس میں تعویل ہے بھی نہیں اللہ ہی ہے تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا باقی اگر یہ مراد ہے کہ نعوذ باللہ یہاں سرکار کی ذات ہے پھر تو پیننے کی یاد نہیں ملے گی کہ سخت بیعد بھی کی صورت اس میں ہے اسے شرٹ پینے ہی نہیں جس میں یہ مقدس نام لکھے ہوں اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی علی حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اب باری آگئی ہے مدنی مذاکرے میں مدنی منو کی اور آج ہمارے جو خصوصیت کے دات مدرسط المدینہ مدنی مذاکرے میں شامل ہے اس مدرسط المدینہ کا نام ہے مدرسط المدینہ گلشن اقبال نیو دھورہ جی کولونی بلوک نمبر تین باب المدینہ گران جی اب ہم کچھ مدنی منو کی اور مدرسے والوں کی جو کوشش سے یہ پھلے کارٹ وغیر آئے ہیں انشاءاللہ دکھانے کوشش کر رہے ہیں آج کا سوال یہ امیر سنت ملائدہ فرمائی سوال اللہ کون سی بیماریوں ماشاءاللہ کعبہ شریف یہ ہمارے ایک مدنی منہ ہے نقش نال پاک یہ ماشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ نقش نال پاک اور کچھ ستارے وغیرہ بنائے چاند بنائے اور ایک شیر مبارک جو ہے اب ایک پھل دکھانے جا رہے ہیں اور یہ تربوس ملائدہ فرمائیے تربوس کا جوس اور پھر کچھ تربوس جو ہے وہ کٹے میں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ہے کیوں لکھا ہے یہ ملائدہ فرمائیے ملائدہ ملائدہ ماشاءاللہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی روایت نقل کرتے ہیں کھانے سے پہلے تربوس کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے ایک مفید بات بتاؤں پھر تصفیر بتائیے مجھے تربوس کی جی تربوس تربوس کا اور یہ تو صحیح ہے صحیح تربوس کا لائٹ گرین ہوگا تو اندر سے سرخ نہیں نکلے گا اس میں اندر سے سرخ بتایا جا رہا ہے اور اوپر سے وہ لائٹ گرین ہے یہ کام کی بات بتا رہا ہوں تو بچار بڑی محنس سے بنائے ہوگا یا دھاریاں بھی ہیں تو وہ ڈارک گرین ہونی چاہیے تو اندر بلکل سرخ لگی تو آج کل چلیے نقالی تو اس میں لگاتے ہیں انجیکشن تربوسوں میں وہ خاص کر وہ اس کے سکرین کے تاکہ یہ تربوس مٹھا ہو جائے اور رنگ بھی لگاتے ہیں پرانا بہت پرانی یہ ٹیک ٹین گا پیس جو کر کے بیچتے ہیں تو اوپر سے یہ کلر کر لیتے ہیں رنگ لہا دیتے ہیں بیچنے کے لئے دھوکہ ہی دھوکہ چل رہا ہے تو تربوس وہ مٹھا ہوگا جو ایک تو اس کے خال جو اوپر دھاری ہے تو یا خال ہے جو بھی وہ ڈارک گرین ہو اس کو بھی ڈارک گرین کر دیتے ہوں گا ہو سکتا ہے رنگ لگاتے ہوں اور اس کو جب تربوس کو بجائیں گے نا تو یہ ٹھوس نہیں ہوگا تھوڑا ڈھپ ڈھپ کی آواز بنے گی تو وہ تربوس مٹھا ہوگا پتھر کے سالیڈ ہوگا تو وہ اتنا مٹھا نہیں ہوگا یہ دونی یہ لمبا والا ہے آپ جو فرما رہے وہ شاید وہ گول والا یہ اوپر کا لمبا وہ لمبا یہ زیادہ ڈارک نہیں گرین اس کا نیچے سبز کم کم ڈار کئی اور اینل جو تربوس ہے جو کھانے والا اس کو انگیشن لگا کر رہے تو پھر بھی تصویر ہے لال انجیکشن لگا کر پتہ نہیں کر تے ہیں جس سے میٹا ہو جاتا ہے اور لال رنگ یہ کٹے وے پر تو رنگ تے دیکھ ہے میں کٹ کر پیس ہوتے چھوٹے پیس بیچتے اس میں رنگ لگاتے تو لال ہو جائے تو گا پگڑ لے اندر میں بھی رنگ کا انجیکشن لگاتے ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے کوئی بھروزہ نہیں ہے لگاتے ہوں ایجاد ہو گیا ہو کہ رنگ لگاتے انجیکشن سرائیت کر جاتا سب میں سیب اسے رنگ کرتے اب تو سیب تو پتا چلا کہ اس کوئی ہو ناخون سے اکھڑ تو اس کا رنگ اکھڑ تب باز ہو گا کیمیکل ہوتا ہے خطرناک اس کے نقصانات ہوتے تو اب تو لگتا سیب کا چھلکہ اتر کر ہی کھائے بند برنو کیمیکل پیٹ دھونے سے نہیں اترتا یہ کیمیکل ایسا لگ رہا ہے آج کل سیب پر دھونے سے بھی نہیں اترتا سیب کے چمک دار اور خوبصورت ہوتے ہیں بس کیا کیا یہ خوبصورتی نقلی اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرما بیچنے والوں کو بہت جو بیچنے والا اس کو پتا ہے تو اس نے لی اور اب یہ بیچ رہا تو دھوکے میں شامل ہی وہ بھی تو دھوکہ دے رہا اب اس کے لئے جائز اس صورت میں پتا ہے اس کو کلر کیا ہوا ہے تو یہ بتا دیا گرے گا کلر کیا کلر کیا ہوا ہے اب یہ جانب جانب مہندی ہی نمبر ایک بات تو دوسری بات یہ کہ اصل میں جو آپ نے تفصیل بیان کی ہے جو شیطان کے باز ہتھیار کے آخر میں تفصیل بھی لکھی ہوئی اس کی تو اس میں اپنی تفصیل بیان کی کہ کون مہندیہ ہیں جس میں کیمیکل ملاوہ ہوتا ہے جو اسلامی بھی لگا لیتی ہیں تو ایک دفعہ ہاتھ دھو لیا تو ساری مہندیہ ہوتی ہیں کہ اس کا کلر ایک دفعہ اتر جاتا ہے سارا جو اپر تہ جمعی اتر گئی اس کی پپڑیاں بن کے اترتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تہ جمعی ہے جو پانی کو نیچے مہنچنے سے روک رہی ہے تو ایسی مہندی لگانے سے آپ نے دارل افتیر سنت کے فتوے کی روشنی میں منع فرمائے تھا جی جی اور وہ منع پہلے نشان بچھا رہے آہ وہ ہی صحیح تھا آب یہ جن ترقی ہوئی نظر اس میں آزمائش ہوئی در ادھر سے پھر اس مولانا کو پوچھتے ہم سب تو مفتی تو ہوتے نہیں کوئی کوئی جواب دیتا ہے پپڑیاں جم گئی تو وضو نہیں ہوگا میرے میٹھے اور پیارے مرشد کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ محجد میں لائٹیں لگانا محراب میں لائٹیں لگانا وہ چمچماتی لائٹیں خوبصورتی کیلئے لگانا جائز ہے یا نہیں جب یہ جل بوج کرتی ہے تو اس میں نماز پڑھنے والے کی توجہ بٹ سکتی ہے جل بوج نہ بھی کرتی ہوں اور ایسی لائٹیں ہوں چکا چوند والی جو نماز دیگے سامنے ہوں گی تو وہ بھی نماز میں اس کا دھیان بٹے گا تو اس طرح کی چیزوں سے نماز کے معاملے میں دور ہونا اس کا اچھا ہے بچنا اچھا ہے صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی و علی و سلم جس نے لا الہ اللہ الحلیم و کریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی و رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی و رب العرش العظیم لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی و رب العرش العظیم لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی و رب العرش العظیم صلواللحبیب صلواللہ تعالی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک سبحانک اللہ و بحمدک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک صلواللہ حبیب صلواللہ و بحمدک فیس بوک پیچ پر سوال صدیق شیخ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے نصیب خراب ہیں ایسا بولنا کیسا ہے اللہ ہرچ تو نہیں ہے لیکن نصیب خراب مسلمان کا کیسے ہو جس کو ایمان مل گیا وہ نصیب دار ہی ہے سبحانک اللہ صلواللہ حبیب صلواللہ صلواللہ کاشف سوال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے سے مختلف چیزیں اپنے گھر لے آنا کیسا اگر وہ گورنمنٹ کی ہے اور اٹھا لائے تو ظاہر ہے کہ چوری ہی تو کرے گا چھپ کر ہی لائے گا واپس دے نہیں ہوں گی تو توبہ بھی کرنی ہوگی نومان پوچھتے ہیں کہ ڈرائیور سفر کے دورہ نماز کی کس طرح پابندی کرے سواریاں اعتراض کرتی ہیں لاکھ اعتراض کریں نماز فرض ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا اس کو وقت کے اندر پڑھنا ہے قضاء بھی نہیں کرنی سواریوں کو بھی نکی کی دعوت دے وہ بھی نماز پڑھیں نماز معاف نہیں ہوگی صلواللہ العبیب صلواللہ تعالی علیہ صلواللہ تعالی محمد یہ چند سوالات ضروری ہیں کیونکہ جتنے لوگوں ہر ایک کی رائے الگ الگ وہ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے لائف چیٹ کے ذریعے انہوں نے تین چار سوال کیے ہیں کہ سنتا آیا ہوں کہ اسلام میں مرد کو بیک وقت چار شادیوں کی اجازت ہے کیا چار کی ہی اجازت ہے ایک وقت میں چار کی اجازت ہے لیکن آسان نہیں ان کے شرائط اتنے کڑے ہیں چاروں کے ساتھ یا دو بھی کی شرائط ایسے کہ جو شرائط پڑے شاید وہ اگر خوف خدا والا ہو تو ہمت نہ کرے بہت شرائط اس کے کڑے ہیں اور چار تو ایک وقت میں چار سے زیادہ کی اجازت نہیں دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ دوسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے اگر ضروری ہے تو پہلی بیوی کیسے اجازت دے گی کہ کر لیں مطلب اس کے لئے آسان نہیں اور اجازت نہ دے تو بھی کر سکتے مشور ہم یہ دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کو اعتماد ملے بیوی کے ہمی اببو کو سسرال کو اور جس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے اس کے بھی سسرال وغیرہ کو اعتماد ملے اور خاندان کے بڑے بوڑوں کو اعتماد ملے اور پھر دوسری شوق سے کرے اور ایس مطلب مشور آئے کہ بس اس میں جو کرے گا نس طرح تو فساد نہیں ہوگا ورنہ تو فساد ہوتا ہو ہی رہے فساد کر لیتے جوش میں آگے اب یہ کرتے کرنے کے لئے بہانے ڈھونگتے نس طرح بیچاری غریبتی غریبتی یا تیرے دل میں لڈو پوٹ رہے تھے ایک اج غریب ملی جس امدر دی کرنی ہے میں بتاؤ غریبوں کے پتے کتے غریب ہیں ان کے خدمت کر لو نس اس کے خدمت اس لئے غریب ہے اس پر احسان کیا حالانکہ وہ لڈو جو پوٹ رہے تھے تو ورحال یہ کہ پھر جو خاندان میں فساد ہوتا ہے تو بہت سارے غریب بن جاتے اس لئے سب کو اعتماد میں لے کر ہی کرے ورنہ اور اب تو ملکی قانون بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلے سے بیوی موجود ہے اس کی اجازت لے قانون ہا تو ظاہرہ کہ اس قانون پر بھی عمل کرے ورنہ ظاہرہ کہ وہ بغر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو پتا چلا تو وہ پھر الگ اور وہ تو تحریری ثبوت ہوگا اس کا تو کہ اجازت لی ہے یہ سب فارمیلیٹی پوری کرے اور اس کے بعد ہی نکاح کرے دوسرا دعوت خان کہتے ہیں کہ مرشد سے ملاقات کے لئے شرائط ہیں اگر کوئی نکمہ شرائط پر پورا نہ اترے تو کیا وہ ملاقات نہیں کر سکتا تو کوئی اصلاح جو اپنے آپ کو نکمہ نہیں کہے گا کہ میں کام ملا یعنی یہ بھی مریدی کا یہ سرائط نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اتار نہیں ہے وہ کسی صورت سے ملنے کی اس کو اجازت نہیں ہے ایسا تو میں نے مدنی پیکیج میں کچھ بھی نہیں گا جس کا بھی مرید ہو نہ ہو کسی کا مرید ہمارے مدنی کاموں کے مدنی فیس ہے کیونکہ لاکھوں کروڑوں اس طرح بھائیوں کی تیری اگر ویس میں چھوٹ دیتا ہوں کہ آپ ملو تو ہزاروں جمع ہو جائیں گے تو میں کہاں سے مل سکتا ہوں پہلے ملتا تھا میں ساری ساری رات ملتا تھا اب تو ناممکن ہے اس طرح کا تو انداز اب نہیں ہو سکتا حفاظ امور کے اپنے مسائل ہیں تو یوں ریڈیوز ہو جاتے پھر بھی ساتھ ساتھ ساڑھے ساتھ سو تک پہنچ جاتے کبھی اتنی تعداد مل رہا ہوں میں اب آج کم ہوں گے کل بڑی رات تھی جھاگے ہوئے تھے تو یہ شاید سو جائیں گے اور طلبہ اکرام تقریبا آج مائنس ہو جائیں گے امتیان کی تیار ہوں آج تھوڑے سے ہی ہوں گے آج لاکھوں سے ایک اچھی تعداد آگیا مگر آج سو دو سو ہی ہوں گے ملاقات میں اتنے نہیں ہوں گے شرائط ان کے پورے نہیں ہوتے طلبہ اکرام یہ رسالے پڑھنے میں رسالے پڑھنے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے یہ شابان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور مظہر خان نے ایک سوال کیا کہ کیا پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں شابان اور معظم میں کوئی حرج نہیں ہے سواب ملے گا رکھیں گے تو انشاءاللہ رکھتے بھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الرحمن یا ارحم الرحمن یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحم یا رخیم جز اللہ سید نا مولانا محمد صلو اللہ تعالی علی و علی وسلم ما هو آگل اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسن آغ وفی آخر حسن وقی عذا بن نار یا رب المصطفی جل جلال وصل اللہ تعالی علی و علی و سلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماؤ یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں یہ صالح سواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان عجر عطا فرماؤ عصر عجر وصواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآل 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 ان ان کو عطا فرماؤ جملہ انبیاء و مرسلین خلف راشدین امہت المؤمنین تمام صاحبہ وطابقین وطبع وطابقین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام مذرکردین کل مؤمنات مؤمنین کل مسلمات مسلمین خصوصاً والدین مصطفی عسین شہیدان وصیران کربلا جمیر اہل وطحار امام اعظم غوث اعظم غریب نباز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فازل مفتی احمد ارکان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً انتیس تیس اپریل اور پہلی مئی تین دن کے مدنی کافلے میں بننے والے مسافرین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم یا رب المصطفی جلل جلال ہوا صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماؤ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرماؤ اے اللہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز با جمعات پڑھنے والا بنا دے رمضان البارک کا کوئی روزام سے نہ چھکے زکاة جن پر فرض ہو ایک پیسہ بھی اس سے کمی نہ ہو سب زکاة پوری ادا کریں الہ العالمین گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں نیکیوں کی عادتیں بڑھ جائیں الہ العالمین ہماری بہو بیٹیوں کو حیاء کی چادر نصیب فرماؤں یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ آجلہ نافیہ آتے خصوصاً جو مدنی چینل کے ذریعے دعاوں کے لے کہتے ہیں یا تعویزات کا جو دعوت سامی کے بستوں پر مریض آتے ہیں کئی بچارے مریض آسیب زدہ زہر زدہ آتے ہیں ان سب کو بھی شفاء کاملہ آجلہ نافیہ آتا فرماؤں بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے الہ علالمین تنگ دستیاں دور ہوں کرز داریاں دور ہوں جن کے کرزیں پھسے ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں یا رب جو بیجا جھوٹے کیسوں میں پسے ہیں ان سے نکل آئیں یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں رہائی نصیب ہو الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد ملے آفیت کے ساتھ ملے اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے یا اللہ گھرے لون ناچا کیاں دور ہوں گھر امن کے گہوارے بنے یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو استحکام و سنت ابرہ نظام نصیب فرما الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما دنیا جہان کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم ہو مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد ہو مسلمانہ نے شام کی حفاظت فرما برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عرض ہر بے قصو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی آمین ہو الہی مغفر مغفرت ہر بے قصو مجبور کی ہو الہی مغفرت ہر بے قصو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کش جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی جا چلے تیری رضا پر بے بے قصو مجبور کی آلہ علمیین میں یا رب اسے دینا جگہ آلہ علمیین میں یا رب اسے دینا جگہ روح چل دے جب نکل کرب قصو مجبور کی روح چل دے جب نکل کرب قصو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیار خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیار خدا گور تیرا کر منو ور گور تیرا کر منو ور بے قصو مجبور کی گور تیرا کر منو ور بے قصو مجبور کی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی کردے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی نام آئے آتار میں حسن عامل کوئی نہیں نہیں لاج رکھنا روز مہ شر لاج رکھنا روز مہ شر بے قصو مجبور کی لاج رکھنا روز مہ شر لاج رکھنا روز مہ شر بے قصو مجبور کی مجبور 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 سلام اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمید سفود والسلام علی المرسلید والحمدللہ رب العالمید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاء اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار حرم اے شہن شہدی تاجدار حرم اے شہن شہدی تم پہر دم کرو اوڑو درود و سلام تاجدار حرم اے شہدی دور رہی کرنا دن ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبا میں میرے ماں موڑی کاش تیبا میں میرے ماں موڑی تفن ہونے کو مل مل جانے دو غز زمین تفن ہونے کو مل مل جانے دو غز زمین تم تیرے دم تر روڑو روڑو سرہ عشق سے تیرے ماں موڑی سینا رہے لب پہ ہر دم دینا مدینا رہے بس میں دی دیوانا بنا جاؤں سنتا نے دی بس میں دیوانا بنا جاؤں سنتا نے دی تم پہ ہر دم کرو روڑو روڑو سرہ عالم تم پہ ہر دم کرو روڑو روڑو سرہ پھر بولا لو مدین میں عطا رہے کو اپنے قد وہ میں رکھ لوگوں نہ ہنگار کو اپنے قد وہ میں رکھ لوگوں نہ ہنگار کو اپنے قد وہ میں رکھ لوگوں نہ ہنگار کوئی اس کے سیوار عرضو ہی نہیں کوئی اس کے سیوار عرضو ہی نہیں تم پہ ہر دم کرو روڑو روڑو سرہ تم پہ ہر دم کرو روڑو روڑو سرہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرط حسنة وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمادات ان اللہ وملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علی النبی رنبی وآلی صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلی بی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفوت و سلاما علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الاغ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فیضانِ مدنی مذاکرہ فیضانِ عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر صلو اللہ علیہ وسلم مجھے مہے رمازان سے پیار ہے مجھے مہے رمازان سے پیار ہے مجھے مہے رمازان سے پیار ہے پیارا پیارا رمزا میٹھا میٹھا رمزا رب کی رحمت رمزا رب کی پرکت رمزا مجھے ماں ہے رمزا نفسی پیار ہے مجھے ماں سے رمزا نفسی پیار ہے ملحبہ صد ملحبہ پھر آمد رمزان ہے ملحبہ صد ملحبہ پھر آمد رمزان ہے کھلکی اٹھے مرچائیں دیں تازہ ہوا ایمان ہے مجھے ماں ہے رمزان نفسی پیار ہے مجھے ماں ہے رمزان نفسی پیار ہے پیارا پیارا رمزا میتھا میتھا رمزان پیارا پیارا رمزان بیتھا میتھا رمزان برکت والا رمزان رحمت والا رمزان برکت والا رمضان رحمت والا رمضان مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے یا خدا ہم آسیوں پر پھر تیرا احسان گو یا خدا ہم آسیوں پر پھر تیرا احسان گو زندگی میں پھر پیتا ہم کو مغیر رمضان ہو مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے پیارا رمضان پیٹا پیٹا رمضان برکت والا رمضان رحمت والا رمضان برکت والا رمضان مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے جہاں جہاں کی نعمتیں گلتی تھے روزہ دار کو جہاں 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 کی نعمتیں گلتی تھے روزہ دار کو جھو جھو جنگی رکھتا می روزہ وہ بڑا نادان ہے مجھے جہاں گیرہ رمضان سے پیار ہے مجھے مانگے رحمت زنر سے پیاد ہے رحمت زنر کی آمد مرحبا مرحبا برکت کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا محمد کی آمد مرحبا مجھے مجھے رمزان سے پیار ہے یا خدا غواسیوں پر پھر تیرا احسان ہو یا خدا غواسیوں پر پھر تیرا احسان ہو زندگی میں پلتا تم کو مہی رمزان ہو مجھے مجھے رمزان سے پیار ہے مجھے مجھے رمزان سے پیار ہے مجھے مجھے رمزان سے پیار ہے پیارا پیارا رمزان پیارا پیارا رمزان رب کا مگمارا رمزان مجھے مانگے رہ 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 ر مجھے مہرہ مزاروں سے سیاری ہے دو جہاں کی پرکتے دوں کا جہاں کی نئے پتہ بلتی ہے روزہ داری کو جو جنہی رکھتا ہے روزہ وہ پڑھا رادان ہے مجھے مہرہ مزاروں سے سیاری ہے مجھے مہرہ مزاروں سے سیاری ہے یا الہی تو کبھی یا الہی تو مدینہ میں کبھی روزہ دکھا یا الہی تو مدینہ میں کبھی روزہ دکھا موردتوں سے دل میں یہ اتار کی کردار ہے مجھے مہرہ روزہن سے پیار ہے مجھے مہرہ روزہ سے پیار ہے پیارا 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 موسیقی تاری کو شاہ دے رکھے اے خدا میرے تاری کو شاہ دے رکھے کین کے سارے دھرانے کیسارے دھرانے کیسارے دھرانے گواہ دے رکھے اے خدا میرے تاری کو شاہ دے رکھے اے خدا میرے تاری کو شاہ دے رکھے آلے آئے تاری پر پسل کر رہ رکھے آلے آئے تاری پر پسل کر رہ رکھے تو جہاں سے خدا کو آباد رکھے تو جہاں سے خدا ان کو آباد رکھے مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ موسیقی